موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے یک شمبے 27 اکتوبر سال 2019 کی نیوز بلوٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیرا بلوچ حاضر ہے بلوچستان میں پاکستانی فورس پر ہونے والے حملوں اور بلوچ مسلح تنظیموں کی طرف سے ان کی قبولیت کی خبریں آج ہمارے نیوز بلوٹن کا حصہ ہوں گی اس کے علاوہ بلوچستان کی مقامی خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلوٹن کا حصہ ہوں گی خبروں کی تفصیل سے پہلے اہر خبروں کی سوخیاں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ مستنگا اور سانگانمی قابض پاکستانی فورس پر حملہ جانی نقصان کی اطلاع نہیں بی اللہ نے ذمہ داری قبول کر لی بلیدہ میں ڈیت اسکوٹ کے کارندوں کی حلاکت ذمہ داری قبول کرتے ہیں ترجمان بی اللہ بلوچستان حکومت مخالف نے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے جانے والی کافلے کو روک دیا اقوام متحدہ بیٹے کی رہائی میں مدد دے والدہ زاکر مجید حافظ حمد اللہ کی شہریت منسوخ شناختی کارڈ منسوخ قلات سے ایک شخص کی لاش برامت ہب ٹرافک حادثے میں ایک شخص حلاک جبکہ پانچ زخمی دکی میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کانکن حلاک ایک زخمی خوزدار میں دو مختلف حادثات دو افراد حلاک پانچ زخمی ڈیرہ اسماعیل خان پولیس پر حملہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کر لی انصار الاسلام پر پابندی کو مسترد کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نواز شریف کو دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے سرویسز اسپیتال ذرائے اسلام آباد ہائی گورٹ کا نواز شریف کی زمانت پر رہائی کا حکم پروفیسر اسماعیل پر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ای این پی سینیٹر ستارہ امتیاز کی پارٹی کے رکنیت ختم افغانستان امریکی تیاروں کی بمباری اور خودکش حملہ درجن و حلاک ٹویٹر نے انڈین حکومت کے کہنے پر کشمیریوں کی ٹویٹ ہٹا دیے سی پی جی افغانستان میں قیام امن کے لیے واحد راستہ مذاکرات ہیں روس چین امریکہ اور پاکستان کے مندوبین منگولیا میں روسی فوجی اہلکار کی فائرنگ آٹھ ساتھی حلاک عراق میں پرتشدد مظاہرے چالیس افراد حلاک دو ہزار سے زائد زخمی مستنگ میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے فرنٹیر کور کے اہلکاروں کو مستنگ شہر سے قریب میجر چوک پر قائم میس پر دستی بم حملے میں نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسی طرح بولان کے علاقے سانگان میں بھی پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا ہے بلوچستان سے مقامی اخبار دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق سانگان کے علاقے سفری میں پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملے میں قابض فورسز کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع ملی ہے تاہم حکام کی جانب سے حملے کی تصدیق یا ترتیز نہیں کی گئی ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے مستنگ شہر کے قریب میجر چوک کے مقام پر قائم پاکستانی فوج کے ایک میچ پر اس وقت دستی بمون سے حملہ کیا جب فوجی اہلکار وہاں کسیر تعداد میں جمع تھے سرمچاروں کے اس کامیاب حملے میں دشمن فوج کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں اس حملے کی ذمہ داری ان کی تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی قبول کرتی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے بلیدہ میں ڈیت اسکوارڈ کے دو کارندوں کے حلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلیدہ کے علاقے تاپلوں میں سرمچاروں نے مقامی ڈیت اسکوارڈ کے دو کارندوں امام بخش ولد رحیم اور شہداد ولد یاسین کو گرفتار کرنے کے بعد حلاک کیا ان کے ساتھ موجود اسلحہ اور دیگر ساز و سامان ضبط کر لیے گئے میجر گہرام بلوچ کے مطابق دونوں کارندے ریاستی ڈیت اسکوارڈ کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہے تھے بلیدہ زامران اور گردو نوامے زہور بلیدہی کی سربرائے میں قائم ڈیت اسکوارڈ کا حصہ تھے اور زخمی حالت میں مذکورہ بلوچ قوم دشمن کارندوں نے اپنے دیگر کئی ساتھیوں کے نام اور راز بھی افشان کیے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں کے نام افشان کیے ہیں انہیں نشانہ بنایا جائے گا بلوچ قوم سے گزارش ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہے بلوچستان کے علاقے کیچ اور دیگر علاقوں سے جمعیت علماء اسلام کے حکومت مخالف آزادی مارچ میں شرکت کے لیے جاننے والے کافلوں کو مختلف مقامات پر روک دیا گیا ہے جبکہ مختلف ٹرانسپورٹ کو سیل کر دیا گیا ہے اور بعض کافلوں کو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے انتظامیہ نے روک دیا ہے دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان کے نائب امیر خالد ولید سیفی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پرعظم ہیں اور ہر طرح کی حالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیاسی عمل میں شامل ہونے جا رہے ہیں لیکن انتظامیہ نے کوئٹر ٹرانسپورٹ سیل کر دیئے ہیں اور ہمیں آزادی مارچ میں شرکت کرنے سے روکا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پنجگور سمیت دیگر علاقوں میں بھی کافلوں کو روکا جا رہا ہے تاہم آخری اطلاعات کے مطابق کیج سے آنے والے کافلوں کو جاننے کی اجازت دی گئی ہے دس سالوں سے لاپتہ بلوچ طالب علم رہنما زاکر مجید بلوچ کی والدہ نے کہا ہے کہ زاکر مجید بلوچ کو ریاستی خفیہ اداروں کے اہلکارون نے آٹھ جون دو ہزار نو کو دو دوستوں کے ساتھ مستنگ جنگل کراس پڑنگ آباد سے ماورہ کانون اٹھا کر لے گئے ہیں اور آج زاکر مجید بلوچ کو پورے دس سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے کہ وہ کال کوٹڑیوں میں بند گمشدگی کی زندگی گزار رہا ہے جبکہ باہر اس کا اہل خانہ کرب میں مبتلا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس امید پر زندہ ہے کہ ان کا بیٹا آج نہیں تو کل ضرور آئے گا اور انہوں نے کہا کہ میں اقوام متحدہ سمیت تمام انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ زاکر مجید بلوچ کی بازیابی کے لیے ریاستی اداروں پر دواؤ ڈالیں پاکستانی ادار نادرہ نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے مرکزی رہنمہ حافظ حمداللہ کو افغان باشندہ قرار دے کر شناختی کارڈ منسوخ کر دیا ہے جس کے بعد پیمرہ نے بھی تمام میڈیا ہاؤسز کو غیر ملکی حافظ حمداللہ کو ٹی وی پروگرامز میں شامل نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے کالات میں نیمر کے علاقے سمالوں سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے لیوی اہلکاروں کے مطابق مقتول کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے مقتول کی شناخت لال خان ولد الرحیم خان ساسولی کے نام سے ہوا ہے جو نیمر کا رہائشی ہے ہب کوسٹل ہائیوے پر بوزی لگ کے مقام پر تربت سے کراچی جانے والی ٹرک بریک فیل ہونے کے سبب الٹ گئی ہے حادثے میں ایک شخص ہلاک پانچ زخمی ہو گئے ہیں دکی میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک کان کن ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے خوزدار میں ویر کے مقام پر موٹر کار بے کابو ہو کر الٹ گئی ہے جس میں دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں خوزدار ہی میں کوش کے مقام پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے جس میں تین موٹر سائیکل سوار زخمی ہوئے ہیں بندوبست پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں ہتالہ روڈ پر پولیس وین کے قریب دھماکے میں تین اہلکار زخمی ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق پارلیمانی سیکریٹریو پی آئیے کے ممبر قومی اسمبلی شیخ محمد یاکوب کا کلاچی کے گاؤں ہتالہ میں جلسہ تھا پولیس وین جلسے کی سیکورٹی انتظامات کے سلسلے میں کلاچی جا رہا تھا کہ ہتالہ کے قریب پولیس وین پر دھماکہ ہو گیا دوسری جانب تحریکی طالبان پاکستان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ آزادی مارچ مقررہ وقت پر ہوگا اور شیڈول کے مطابق 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں ہمارے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ایسے میں ایک اینچ بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیں گے مولانا فضل الرحمن نے حکومت پاکستان کی طرف سے انصار الاسلام پر پابندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جمعیت کا ایک اہم شعبہ ہے دوسری طرف وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وزارت داخلہ کو آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے احکامات جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مارچ کو کسی صورت بھی چوک نہیں آنے دیں گے جبکہ پولیس حکام نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کا حکم ملتے ہی اٹک پل کو مکمل بند کر دیا جائے گا دوسری جانب آزادی مارچ کے پیش نظر پشاور سے لاہور جیٹی روڈ بھی بند کیے جاننے کا امکان ہے سیول سرویسز اسپتہ لاہور کے ذرائع نے کہا ہے کہ نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں ریپورٹ میں ان کا ٹراب آئی اور ٹراب ٹی ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ انہیں معمولی ہر ٹٹک ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کی ایکو کارڈیو گرافی اور ای سی جی کی ریپورٹ نارمل ہے جبکہ پلیٹ لیٹس کم ہونے کے باعث خون پتلا کرنے کی دوائی بند کر دی گئی تھی جسے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے تاہم ان کی حالت بدستو تشویشناک ہے اور دل کا دورہ پڑھنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورڈ نے الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کی انسانی بنیادوں پر منگل تک عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا فیصلہ سنا دیا ہے پشاور کی ایک مقامی عدالت نے پشتون تحفظ مومنٹ کے حامی سماجی کارکن گلال اسمائل کے والد کو ریاستی اداروں کے حلاف نفرت آمیز پیغامات پھیلانے کے الزام میں چودہ روز کے جوڈیشل ڈیمانڈ پر جہل بیج دیا ہے گلالے کے والد پروفیسر اسمائل کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکل کے خلاف سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ پروفیسر اسمائل کو گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کے عمارت کے سامنے سے حراست میں لیا گیا تھا دوسری طرف امریکی موکمہ خارجہ کے ایک بیان میں گلالے اسمائل کے والد پروفیسر اسمائل کی پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری اور غیر قانونی اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے موکمہ خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں گلالے اسمائل کے خاندان کو حراسہ کیے جانے اور ان کے والد کے جبری اغوا پر شدید تشویش ہے بندوبستی پاکستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے خیبر پختوں خواہ کے صدر احمل ولی خان نے سینٹ میں پارٹی کے واحد سینٹر ستارہ ایاز کی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے اور ان پر اے ایم پی میں گروب بندی کا الزام عائد کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی دفتر باچہ خان مرکز سے جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ سینٹر ستارہ ایاز پر پارٹی میں گروب بنانے اور گروب بندی کو فروغ دینے میں مصروف تھے افغانستان کے جنوبی صوبی کندہار اور عرضگان کے درمیانی زلہ شاہ ولی کوٹ کے علاقے چنار میں امریکی جنگی تیاروں نے مسلح شدت پسندوں کے کافلے کو نشانہ بنایا ہے حملے کے نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق ستائیس افراد مارے گئے ہیں مسلح شدت پسند چنار کے علاقے میں آرمی کے ایک قیم پر حملے کے لیے جمع ہوئے تھے کہ ان کو نشانہ بنایا گیا دوسری جانب کندہار کے زلہ معروف میں ایک گاڑی کو جنگی ہیلیکاپٹر نے نشانہ بنایا ہے جس میں سوار چار افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ارزگان کے زلہ حرادو میں ہونے والے ایک خودکوش حملے میں زلہ پولیس سربرا شاہ محمد شاہ معاملی زخمی ہوئے ہیں صحافیوں کے حقوق کے حوالے سے نیو یارک میں قائم تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے کہا ہے کہ سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر نے انڈین حکومت کے کہنے پر کشمیر کے بارے میں قریباً دس لاک ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیئے ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق سی پی جے کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹویٹر نے گزشت دو برسوں کے دوران کشمیر کے رہائشیوں کے کم از کم سو اکاؤنٹس بھی بلا کر دیئے ہیں جبکہ اس نے مزید اکاؤنٹس بند کرنے کی بھی رضا مندی ظاہر کی ہے ماسکو میں منعقدہ مذاکرات میں روس چین امریکہ اور پاکستان کے مندوبی نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے واحد راستہ مذاکرات ہی ہیں اور امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ زیر غور معاہدے کو حتمی شکل دے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے آئندہ مذاکرات چین میں منعقد ہوں گے جن میں افغانستان کے مختلف متحارب گروپوں کی شرکت بھی متوقع ہے منگولیہ کے سرحد کے نزدیک ایک چھاونے میں ایک روسی فوجی اہلکار نے زینی دباؤ اور گریلو مسائل کی وجہ سے فائرنگ کر کے اپنے ساتی آٹھ اہلکاروں کو قتل جبکہ دو کو شدید زخمی کر دیا ہے حملہ آور اہلکار کو حراست میں لیا گیا ہے عراق میں جمعہ کے روز ہونے والے پر تشدد مذاہروں کے دوران کم سے کم چالیس افراد ہلاک اور دو ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اور ملک کے بیشتر شہروں میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے دوسری جانب عراقی سیکورٹی فورسز کی طرف سے مظاہرین پر طاقت کے بے درہ استعمال کا بھی الزام آئد کیا جا رہا ہے عراقی ہیومن رائرز کمیشن نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے دوسری طرف عراقی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ بسرہ شہر میں سیکورٹی فورسز پر دستی بمون سے حملہ کیا گیا جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تھے جبکہ عراقی شیعہ اکثریتی شہر کربلا میں بھی مظاہریں ہوئے ہیں جہاں مظاہرین نے ایران کے رہبر عالی آیت اللہ علی خامنہی کی تصویریں پھار دی ہیں اور ایران کے سمندر پار کاروائیوں میں سرگرم القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے خلاف بھی نعرے لگائے ہیں کشیدہ حالات کے سبب کربلا میں کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے خبریں ختم ہوئیں ریڈیو زرمبش کی روزانہ کی نیوز بلٹن کے علاوہ زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی تمام خبریں ہمارے ویب سائٹ www.zrambish.com کے علاوہ ریڈیو زرمبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت پڑھ اور سن سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں